تو عالم میں تیری اے گل جیدہ کس مو سے بیان ہوں تیرے اعصافِ حمید تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے کا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جہاں جنابِ صدر معزز اصادزہ اکرام مہمانانِ خصوصی اور میرے ہم صفیر ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حضور کی حیات کو اپنی کائنات بنا لے تو وہ راہِ نجات حاصل کر لیتا ہے صدر علی وقاہ میں دماغ کی پرسکون جھیل میں جب سوچ کا جال پھینکتا ہوں تو حقائق کی رنگ برنگی مشلیاں ذہن کے تریچوں سے نکل کر تاریخ کے سمندر میں گرتی چلی جاتی ہیں اور میں وقت کی اُلٹی زقن لگا کر خود کو ماضی کے چھروں کو میں لے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں صدر علی وقاہ اور پھینکتا ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چاند ہے لیکن بے نور سے داریں ہیں لیکن بجھے مجھے سے آفتاب ہے لیکن ڈوبا ڈوبا سا اقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں دل اجڑے اجڑے ہوئے ہیں خیزانِ بہاروں کو لوٹ کر چمن کو ویران کر دیا ہے کہ اچانک خدا رب زلجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دانائی سہول مولاِ کل ختمِ رسل عظیم المرتبط محمدِ مصطفیٰ سنورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اختص کنگوز کر دیتی ہے کہ جس کا روزِ عزل سے انتظار تھا جس کی آمد کے لیے پورا جہان بے قرار تھا میں اس عظیم و شان ہستی کی تو صرف کیا سے بیان کروں کہ اترو گلاب و مشک سے دھوکر زبان کو گستاخ ہوں جو تیرا نام لے سکوں وہ احمد وہ حامد وہ محمود قاسم وہ آقے وہ فاتے وہ شاہد وہ حاشق وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلہ آنے والا وہ عظیم و شان ہستی جس نے دنیا کو ایسا نظام دیا جس پر عمل کر کے دنیا امن و سلامتی کا گہبارہ بنی ایک ایسا گہبارہ جہاں گفتوں کو سہارا ملا دوبتوں کو کنارہ ملا فقیروں کو شہ بنا دیا گیا یتیموں کو دستے شکت و مہبانی بخشا گیا زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ آتا دیا تو ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کی گئی جس کی قربت نے ابو بکر کو صدیق عمر کو فاروق عثمان کو غمی علی کو شیر خدا بنا دیا جس کی جررت نے سعید نبی وقاس کو فاتح ایران بنا دیا صدر علی وقار میں اس نبی کی کیا توصیف بیان کروں مقام محمود جس کے انتظار میں ہے شفاعت کبرہ جس کے انتظار میں ہے ارے جنت بن سمر کر جس کے انتظار میں ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے جین فدرت تھی وہ آئے نغمہ دعود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریے یاکم میں جن کا فسانہ تھا تو خدای رب زلجلال کے کلام کے یہ الفاظ ثبوت صداقت بن گئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْن عُسْوَةِ حَسْنَا وہ جو سمامہ جیسے گستاخ کو واپس لوڑ کر نور ایمانی کے نور سے روشنوں منبر کر دیتا ہے اس وئے حسنہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر حسن سلو کے انسانی کو معتبر کر دیتا ہے کھائی ہے قسم خود قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم کو سردار کا کیا خانم دا جنابِ صدری عریب اکار وہ طائف کے میدانوں میں پتر کھا کر بھی دعا دینے والا وہ اہت کے مقام پر دندان مبارک شہیف کرا کر بھی مسکرانے والا وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا وہ عبداللہ ابی عبائی یا سے منافق کبھی جنازہ پرانے کا ارادہ کرنے والا وہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے کبھی خلیل کہے کبھی تاہا کہے کبھی یاسیم کہے کبھی واللیل کہے تو کبھی مزمل کہے تو کبھی متصر کہے ہاں ہاں اس عظیم و شان ہستی کو امت کے درد میں امت کی خاطر سجدوں میں روتا گوا دیکھا گیا ہے مگر افسوس آج اس کی امت تفرقوں میں بڑھی ہوئی ہے دلوں میں بغص اداورت نفرت بھری ہوئی ہے مگر ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں آخر میں کچھ یوں ارز کرنا چاہوں گا جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب کاش ہم سب دی مل جائیں اسی نام محمد کے سبب آپ کی سمارت بشک